نارے تکیر نارے تکیر نارے نسالت نارے نادری لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبیر 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 یا رسول اللہ لبیر لبیر یا رسول اللہ کتنی اس نعرے میں جان ہے نعرے تکبیر نعرے رسال سیفیوں کے شہزادیں سبھی تشریف لائے آپ کو بھی مشامدید کہتا ہوں سبھی کو دل کی اٹھا گرائی سے مشامدید کہتے ہیں پہلے پچھا شیر پڑھا تھا عقیدِ قرنط نور کے ساتھ میں ڈھال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سبھال کر اس میں کیا جان ہے کیا رنگ ہے کیا روشنی ہے پھر ہمارا تھا کہ اٹھے گی جو میلی آنک ختمِ نبوبت پر اٹھے گی جو میلی آنک ختمِ نبوبت پر رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال کر وہ کیا رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال کر احبابِ زیوہ کار پھر میں گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائے ہمارے یہ تحریک لبیک کے بھی کارکنان ہیں مہربانی فرمائے ذرا کنڈال میں جشیف ہی آئیں پھر آپ کو قرص کرنا چلو یہ محفل ذکر مصبابر کا قراضیم محفل ہے جس میں ایسے سعادات بھی تشریف رکھیں گے ایسی عظیم شخصیات بھی موجود ہیں میری خوش بنائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے گھنوں پر ہاتھ رکھیں گوھ سے روانہ کر دیتا ہوں ان کے لیے یہ ذکر یہ رنگ یہ ذکر یہ رنگ یہ نور یہ چاشنین یہ فقل سب ہے خود کا قرم بس بس انہیں جاتا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کہ اللہ میں دنیا سے بابا جی کا ہمیں ایک 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 خطاب میں نے سنا پچھے دیتا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں پتہ چل جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا نون لی کا صدر نون لی کا صدر ممنون اس کے جناس میں کتنے لوگ شریف ہیں آج کل نٹ کے دور ہے ہر جگہ پہ دکھایا جا رہا ہے چند لوگ موجود تھے اور بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارے تو جنازے ہی فیصلہ کر دیں گے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے کیا آپ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے اور بابا جی کے ایک اور بھی ہمیں کلام ایسے یاد آتے ہیں جو آپ شائل مشرق کلندر لہوری ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ یہ شاہر پڑھتے تھے اور میں اپنی حاضری کا آغاز آشار عظیم البرتبر شاہ امام محمد رضا قابل برینبی آپ کے اکلام سے جب اپنی حاضری کا آغاز شروع رہا ہوں پھر اس کے بار انشاءاللہ جس طرح بتائیں گے چلائیں گے وہاں کیا جود و غرب ہے شہیم اتحادیرہ ایک بار یہ جھنڈے ماشاء اللہ آپ نے لہرائے ہوئے ہیں ذرا ایک بار ذرا اپنا دائے ہاتھ کا بھی جھنڈا لہرائیں دائے ہاتھ کا سردی کوئی نہیں سردی کوئی نہیں ختم ہوگئی سردی لیکن تُس ہی دلہ نے بھی چھو سردی کڑ دیو تو سردی ختم ہے ذرا ہاتھ بلند کرو نہ رہے تک بھی اچھا جیڑے کی ہاتھ چوک رہے ہیں وہ تر پتہ چل گیا کہ جیڑے نہیں چوک رہے ہیں اونا تو کشنا جاننا کہ سردی لگئے یا نہیں لگئے یہ سردی لگئے یہ ذرا ایک باری کھڑے ہوگی لپیک کا نعرالہ پچھا کہ سردی کو تریئے یا نہیں تریئے کوئی بھی نہیں کھڑا اور یہاں سجاد بلند کرو نہ رہے تک بھی ماشاء اللہ اشہ زادے کھڑے ہوگی لپیک کا نعرالہ ہاتھ بلند کرو لپیک 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 رسول اللہ ماشاءاللہ میری اچھے دوشری ملکات ہے اللہ خیر فرمائے ماشاءاللہ میں تھوڑی دل کے بعد ان کے میں ایک خبالے کر دیتا ہوں چند ہی اشار پڑھنے کے بعد ان کے میں ایک خبالے کر دوں گا اللہ حضرت کے کلام پر رہا تھا واہ کیا جھوٹوں کیوں ہے شہے پتہاں تیرا ایسے نہیں جن کو میرے میں سے سمجھ میں آجائے جن کے دل میں اتر جائے وہ بتا ہاتھ بند کر کے کہہ دے سکھانا جاؤ باقی خموشن ہے آج کا نہاں ہوں واہ کیا جھوٹوں کیوں ہے واہ کیا جھوٹوں کیوں ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے کھڑوں کے پلے اپنے والا تیرا جلکیا تھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا جلکیا تھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا اکثر جو میرے ساتھی پر تشیف آئے ہیں وہ مجھ سے اکثر محافظوں پر مجھ سے یہ کلام سنتے ہیں جرادکاری کلام علیہ السلام پیچھے تشیف ہوتے ہیں آپ کو کیوں کچھ آمدیتی ہوتا ہوں بہارائی تفتت سجی زمین کی عدد جبن یہ میں آپ سے ہاتھ اندلت کروا ہوں گا اور آپ سے سبحان اللہ کی داد بھی لوگا پیچھے والے حضرات بھی سامنے والے حضرات بھی آپ سے ایک اور کارشن کا ہاتھ بلت کریں گا بہارائی تفتت سجی زمین کی عدد جبن بجے بڑھ اچھت چھنن دبن دبن بکار تی جلی جس کے بندے کے دل پہ نبی کی پیار ہے وہ درکھنا دونوں آدھ بلند کر کے بڑھے گا بہارائی دفت سجی زمین کی عدد جبن بجے وہ دفت کی چھنن چھنن سبا بکار تی چلی آدھ بلند کر کے بولنے لبید 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 یا رسول اللہ نبی نبی آپ کے آواز کو انجام ہونا چاہیے عشق واضح کا یہ انتاز ہونا چاہیے تقاضی کر رہی ہے کم بز کم ہر گھر میں ایک ممتاد ہونا چاہیے تقاضی کر رہی ہے سرزمینے گھر 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 کم بز کم ہر گھر میں ایک ممتاد ہونا چاہیے آئیے یہی آباد عالم اسلام کی عظیم رکی شاہد چاہد غلامہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دلتا میں شروع کہ آپ اپنی حاضری کو مسورت بنائیں گے اور میں سے کھپیاں بھی چلائیں گے تو بتایکیس کھپیاں